خضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جگلتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سور بکرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ حساب کتابیں مبتلا رہیں گے صدقہ دینے والی اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گروالوں سے نرم صدوق کرنے والا ہو حدیث نبوی پہ شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شرح سے بچنے کے لیے لوگوں اس سے کنارخشی احتیار کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندوں تم رات دن گناہ کرتے رہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں لہٰذا مجھ سے باشش طلب کروں میں تمہیں باشش دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکھاتے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سے بہتر ہے جو لوگ نہ حق سلم سے یتیموں کا مال کاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگی بر رہے ہیں اور انکری وہ دو زخمیں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف مومن آدمی کی صحبت احتیار کر اور تیرا کا نبی کوئی متقی ہی کہے بے شک انسان بڑے کچھے دل والا بنایا گیا ہے یہ شہست کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر ترود نہ بیجے تو وہ بخیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برطے میں مکی گر جائے تو وہ اس کو اچھی طرح پانی میں ہوتا دے کر باہر پینکے کیونکہ اس کے دو میں سے ایک پر شفاہ جبکہ دوسرے میں بیماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شاہست کسی تندس کو محلت دے یا اسے کرز ماف کر دے تو اللہ اسے روز قیامت کی تکلیف اسے نجات دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہو وہ اس پر صبر کرے جو کچھ میسر ہو اس میں انہیں قلائے اور پہنائے قیامت کے دن وہ اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے بیزار روح کا کسروار اللہ کی یاد سے غافل دل ہے لالج کی صورت میں مزید کی طلب موجودہ نعمتوں کو بولا دیتی ہے اوہر ناشکری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے جو انسان کا سکچین برباد کر دیتی ہے نعمتیں ان کو ملتی ہے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں موسیقی